اعوذ باللہ من الشیطان جیم آج بہرہ اغسط ہے جنویت المبارک کل اور پرسو آزادی کی تقاریب اپنے عروج پر ہوں گی دو دن بعد ہمارے جو میں آزادی منایا جائے گا میں بہت ساری ایسی پوسٹر پڑھتا ہوں کہ اس ملک میں کیا ہے دیگر مالک کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیگر مالک میں یہ دولت ہے وہ نعمت ہے ہم تباہ حال ہیں مفلوق الحال ہیں تو آج میں سولوہ پارک قرآن شریف کا ہے جو ہے کال علم اس میں سورہ مریم کی آیت نمبر ستر کے بعد کی آیت جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لاتا تو اس میں یہ آیا کہ تمہیں جو ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ اپنی عمارتوں کو دکھائیں گے اپنی دولت کو دکھائیں گے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ نعمت ہے تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس مفلوق الحالی ہے تمہارے پاس غربت ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ روز حشر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے اور ان کے پاس وہ دولت نہیں ہے یہ اس کا مفہوم بنتا تھا یہ اس کی تفسیر بنتی تھی جو ہے جو اس کا ترجمہ ہے تو یقین کیجئے کہ شاید سوچا کہ آزادی میں دو دن اور دل کنفیوز ہے کہ واقعیتا ہم آزادے یا نہیں ہیں تو دل کو تسلیح ہوئی کہ شاید یہ خدا نے اسی لیے یہ آیات پڑھوائی ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے کرم سے ایمان کی دولت ہے جو لوگ یہاں سے بینون ملک جاتے ہیں اس معاشی کے بھیر طور پر ان کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے ایمان قائم رکھنے والے وہاں بھی ایمان قائم رکھ لیتے ہیں تو ایمان یہاں بھی ڈگمگا جاتا ہے لیکن بہتر ہم جو ہے کمپیٹیوی جو ہے زیادہ جو ہے ایزی فیز میں ہیں اگر ہم جو ہے ملکت پاکستان میں ایک آزاد مملکت میں ایک آزاد اسلامی ملکت کی جو ہے ریاستی حدود میں ہم اسطانس لے رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بفاداری نباتے پر جو ہے آنے والے وقت کو بہتر کریں ہم بہتر ہوں گے تو جو ہے ملک کا مستقبل بہتر ہوگا ہمیں کسی پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ملک میں جنب وہ پیدا کیا ہے جہاں ہمیں ایمان کی دولت جتنی ہم چاہیں حاصل کر سکتے ہیں ہم نہ چاہیں وہ ایک الک مسئلہ ہے لیکن ایمان کی دولت جتنی چاہیں حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ملکت پاکستان جو ہے اس سے نوازا جزاک اللہ والسلام